کیوں میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک ٹرنٹ چلا ایک دور ایسا چلا ہے اس دور میں اصلی اور نقلی پیر میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے سمجھ میں آئی اصلی اور نقلی پیر میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے جنابی والی آج جس کے ہاتھوں میں چار چار انگوٹیاں دس دس انگوٹیاں چھلے بڑی بڑی تصمیعہ اور بڑے بڑے بال جو ایک سال سے نہایا نہ ہو بتیاں بنی ہوں جنابی والی کہتے ہیں جناب پیر صاحب نماز کا پتہ نہیں پیر صاحب بھائی وہ تو مجذوب تو الگ ہے ایک سالک ہے فقیر کی بھی دو قسمیں ایک سالک اور ایک مجذوب مجذوب مرفول قلم ہوتا ہے اس پر شریعت کا قلمہ نہیں چلتا لیکن جو سالک ہوتا ہے وہ شریعت کے انڈر ہوتا ہے شریعت کے تحت ہوتا ہے سنگنجی بادشاہ رحمت اللہ علی لگائے فتوہ کوئی مفتی نہیں لگا سکتا کیا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے فنا ہو چکے ہیں کہ ان کو دنیا کچھ نظر نہیں آتی دنیا کی عقات ہی نہیں ان کے سامنے اس لیے ان پر شریعت کا کوئی فتوہ نہیں لگ سکتا لیکن جو سالک ہیں ان پر شریعت کا فتوہ لگتا ہے چاہے وہ سید ہوں یا غیر سید ہوں ذرات علماء فرماتے ہیں کہ جس پیر کے اندر چار شرطیں نہ پائی جائیں وہ پیر کے قابل نہیں اس سے بائیت کرنا اس کی جائز نہیں اس سے مرید ہونا جائز نہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو کیا شرط ہے بولو سنی صحیح العقیدہ ہو اگر وہ ایسا پیر ہو جو سنی نہیں ہو بلکہ وہ وہابیوں بدمذہبوں کے ساتھ بھی اس کا تالمیل وہ نیاز لینے کے لیے ان کے ہاں بھی جاتا رہتا ہو پہلی شرط مفقود اذا فاتح شرط فاتح مشروط جب پہلی شرط فوت ہو گئی تو باقی شرطیں جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گی اس سے مرید ہونا جائز نہیں ٹنہ ٹن سنی ہو ٹھیک ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیر فاسی کے معلن نہ ہو فاسی کے معلن نہ ہو یعنی ایسا آدمی کھولے عام گنہ کرنا والا نہ ہو اس کی داڑی ہو شریعت کے مطابق اس کا چلنا ہو شریعت کے مطابق اس کا پہناوا ہو شریعت کے مطابق اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو یہ دوسری شرط پائی جائے اس کے اندر تو اس سے مرید ہو جاؤ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو فائدہ فاتح شرط فاتح مشروط جب شرط فوت ہوگے تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا دو شرطیں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر علماء کی مدد سے وہ ضروریات دین کے مسائل وہ خود کتابوں سے نکال سکتا ہو خود کتابوں سے اخذ کر سکتا ہو این تین شرطیں کتنی تین شرطیں آج کیا ہوتا ہے جناب ایک پیر صاحب آئے نہ ان کو استنجا کا پتا نہ ان کو نماز کے فرائز بتا ان سے پوچھے جناب نماز میں کتنے فرائز ہیں جناب وہ مفتی صاحب الگ بیٹھے ہیں اور بھائی مفتی صاحب کو تو کیوں ادھر بیج رہا ہے تو روٹیت رہنے کے لیے آیا کم سے کم تو بھی مدرسے میں داخلہ لے لے اور تو جو ہے اس شریعت کا علم سیکھ لے تجھ سے مرید پوچھیں مفتی صاحب پیر صاحب دسو کہ اگر کوئی اپنی کارہ لی یہ آکھ شڑا ہے کہ جناب تو میری ماں کی طرح ہے اس پر شریعت کا کیا حکم ہے تو کہے گا جاں مفتی کے پاس نہیں حضرت صاحب یہ خود کتاب سے نکالیے ہم نے پیری کی شرائط میں پڑھا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا علم ہو کہ ضروریات کے مسائل خود کتاب سے نکال سکتا ہو پیر صاحب آپ نکال نہیں سکتے ہو آپ پیر بننے کے قابل ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ شریعت کی بات ہے کتنی شرطیں ہو گئیں تین اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور سرکار پرنور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو ٹھیک ہے ایک بھی سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے کتنی شرطیں میں نے بتائیں یاد رکھنا پہلی سنی صحیح العقیدہ ہو دوسرا وہ فاسق مولن نہ ہو کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنے مسائل جانتا ہو کہ بغیر عالم دین کی مدد سے وہ مسائل کتابوں سے نکالنا جانتا ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو اور آج میں بمانگ دہل یہ کہہ رہا ہوں پیر کتنا بھی بڑا پیر ہو اگر وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کی بیعت توڑنا واجب ہے اس سے مرید ہونا جائز ہے نہیں ہے اس لیے کہ آج لوگ اپنے پیروں کی تقلید میں اتنے اندے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب جو پیر صاحب نے کہہ دیا وہی حق ہے اور بھائی یہ پیر تیرا جو ہے نا یہ شریعت مصطفیٰ کے تحت ہے حضور سے بڑا کوئی پیر دنیا میں نے آیا ہے نہ کوئی ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہم اس کو بنائیں گے اور جو حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑائے گا حضور کی شریعت کی وہ جو ہے وہ پاسداری نہیں کرے گا وہ کتنا ہی بڑا گرانے کا ہو ہم اس کو پیر بنانے کے لیے تیار نبی کرنے کے لیے